اے میرے مولا یہاں پر ایک رسول کو پھیج کہ جس رسول کی شام اور مرتبہ یہ ہو کہ تُو نے اس کو کتاب کا علم بھی سکھایا ہو حکمت بھی سکھائی ہو اور وہ رسول کافروں کو پاکست کر رہا ہو میں کہاں قربان حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ رسول بھی بھیج رہا ہے تو ایسا رسول بھیج رہا ہے کہ جو رسول رسولوں میں عالی ہے جو انبیاؤں کا بھی امام ہے فرما دے شان اس لیے مرتبہ اور مقام والا ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جس خانے قابل کی بنیادوں کو بلند کیا وہ دنیا میں سب سے عالی گھر ہے اللہ نے رسول بھی واپے جا ہے جو دنیا میں سب سے عالی رسول ہے گھر بھی سب سے عالی ہے اور اس گھر میں جو رسول آیا ہے وہ بھی سب سے عالی ہے تو فرمایا اللہ رب العزت خانے قابل کی شان کو بلند کر رہا ہے اور پھر آپ دوسری چیز جگہ پر جاتے ہیں تو قرآن کریم فرقانے عمید صورت البلد آپ اٹھاتے تو اللہ فرما رہا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَمْتَحِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اللہ کسم کھا رہا ہے میرے عزیز دوستو جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور قاضی قسم اٹھانے کی کہتا ہے کہ آپ قسم اٹھائیں تو آپ ہر اس بندے کو یاد کرتے ہیں یا ہر اس شے کو یاد کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک عالی افضل مرتبہ رکھتا ہے یا تو آپ کہتے ہیں میرے بچوں کی قسم ہے کیوں بچے آپ کو عزیز ہیں آپ کہتے ہیں میری ماں کی قسم ہے ماں عزیز ہے میرے باپ کی قسم ہے باپ آپ کو عزیز ہے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو عزیز ہے محمد الرسول اللہ کی قسم ہے حضور آپ کو عزیز ہے قرآن کی قسم ہے قرآن آپ کو عزیز ہے تو بندہ قسم اس کی اٹھاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے فرمایا میرا رب قسم کھا رہا ہے شہر مکہ کی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو مکہ بڑا پسند ہے لا قسم بی حاضر بلد اللہ فرما رہا ہے ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اب سوال یہ جو آجی حج کر کے آئے یا جو عمرہ کر کے آئے میں ان سے کہتا ہوں مکت المقرمہ میں آپ نے عرفہ کا میدان بھی دیکھا ہوگا مستلیفہ بھی دیکھا ہوگا منا بھی دیکھا ہوگا صفحہ کا پہاڑ بھی چلے مروہ کا پہاڑ بھی چلے آپ نے رمی جمرات بھی کیا ہوگا آپ نے حجرِ اسود کو بوسا بھی دیا ہوگا آپ جو ہے وہ مزابِ رحمت کے نیچے بھی رہے ہوں گے وہاں کی باریشوں کو بھی دیکھا ہوگا خانِ کعبہ کی غلاب کو چھوا بھی ہوگا خانِ کعبہ کی دیوار کو بھی ہاتھ لگایا ہوگا وہاں حرم کی زمین کے اندر نمازیں بھی پڑی ہوں گی جب آپ دیکھتے کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے ایک ہی شہر میں جمع فرماتی ہے تو آپ قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ میرا رب کس نشانی کی وجہ سے شہرِ مکہ کی قسم خوا رہا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ شہرِ مکہ کی قسم خوا تو رہا ہے لیکن اگلی آیت میں وجہ بھی بتا رہا ہے کہ اے محبوب یہاں صفاوہ مروہ بھی ہے یہاں حجرِ اسود بھی ہے یہاں پر مزابِ رحمت بھی ہے یہاں پر مصطلفہ بھی ہے یہاں پر منا بھی ہے یہاں پر عفاقہ بھی میدان ہے لیکن خدا کی قسم اس کی قسم اللہ اس لیے خوا رہا ہے کہ وَأَنْتَ حِلَّمْ بِعَزَلْ بَلَرْ یہ شہر افضل یوں ہوا کہ اس نے تیرے قدموں کو بوسہ دے دیا ہے تو میرا عزیز دوستو بات یہ ہے اللہ رب العزت فرمارا مبارکن بڑا مبارک ہے بڑا برکت والا ہے میرا آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبدالعہ رضی اللہ عنہ اس کے راگئے سب سے زیادہ حدیث روایت پانچ ہزار سے زیادہ حدیث روایت ہیں حضرت عبدالعہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے آپ رشاہت فرماتے ہیں میرا آقا نے فرمایا خانہ کعبہ کی شان یہ ہے کہ جو بندہ پہلی مرتبہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا ددار کرتا ہے پہلی مرتبہ جا رہا ہے پہلی نظر سے پہلا ددار کر رہا ہے تو میرا آقا نے اشارت فرمایا جو جائز دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ببور مبضوع فرماتا ہے جو پہلے ددار میں دعا مانگتا ہے اور حضرت ععیشہ صدی کا تاہیرہ زاہیدہ عابدہ پاک ازا عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ اشارت فرماتے ہیں انظر الالقعبت عبادت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت نے اشارت فرمایا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا ددار کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی ثوابتہ فرماتا ہے کہ اس کا ددار کرنا بھی باعث سے خیر ہے باعث سے ثواب ہے اور قرآن کریم فرقان حمید آپ سورہ بکرہ پڑھے آیت نمبر ایک سو ستائیس آپ پڑھیں آیت نمبر ایک سو اٹھائیس آپ پڑھیں قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے واضح اشارت فرما دیا اللہ رب العزت نے حج کا حکم اشارت فرماتے ہی فرما دیا جو یہاں پر رفصد دور رہے جو یہاں پر فسک و فجور سے دور رہے جو یہاں پر جدال چھگڑے سے دور رہے اور مناسی کے حج اللہ رب العزت کی رزا کے لیے عدا کر رہا ہو تو یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہاں حضور نے اپنے صحابہ میں یہی بات کو بیان فرما دیا اور فرمایا حج عدا کر رہا ہو رفصد سے دور رہے فسک و فجور سے دور رہے جھگڑے سے دور رہے خانی صدر اللہ کے لیے حج کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے اج کے بعد کہ اللہ اس کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے یہ میرا آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے اور ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط فرمایا جو پیدل حج کرتا ہے پہلے کے لوگ پیدل بھی حج کرتے تھے عشق والے لوگ معبت والے لوگ حضور فرماتے ہیں جو پیدل حج کرتا ہے اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے حرم کی ساتھ سو نیکی آتا فرماتا ہے ہر قدم کے بدلے ابھی صحابہ نے سوال حضور سے کیا سوال کیا کہ حضور یہ حرم کی نیکیوں سے مراد کیا ہے اگر آقا صلی اللہ اتنا فرماتے ہیں کہ اللہ ساتھ سو نیکی آتا فرماتا ہے تو پھر صحابہ کو کوئی سوال ہی نہیں تھا کیونکہ ساتھ سو نیکی صحابہ سمجھ جاتے کہ بھئی ہر قدم کے بدلے ساتھ سو نیکی ہیں اب جتنے قدم بڑھے گا اس کو پلس کرتے چلے جائے لیکن ایک جملہ حدیث کا جو حضور نے فرمایا حرم کی ساتھ سو نیکی آتا فرماتا ہے اس پر صحابہ کہے یا رسول اللہ یہ حرم کی نیکی سے مراد کیا ہے میرے آقا نے فرمایا حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ جو پہتل حج کرے اللہ اسے حرم کی ساتھ سو نیکی آتا فرماتا ہے اور فرمایا میرے آقا نے جو حج کو نکلا اور جو عمرے کو نکلا اور وہ پہنچا ہی نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا قیامت تک اللہ اس کے لئے حج اور عمرے کا سواب لکتا رہے گا یہ بڑا مبارک میرے عزیز دوستو بڑا برکت والا ہے مبارک و حدر للعالمین جہاں کے لئے عدایت ہے